رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَبْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خوشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم مو مور لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے اَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کیا اللہ تمہیں خوشکی ہی کے ایک حصے میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے